سنجیونی تاکیش پس رہے ہیں آپ اگر ہم بات کریں اس بھاگ دور بھری زندگی کی تو اس بھاگ دور بھری زندگی میں اپنا اور اپنے پریوار کی صحت کا خیال رکھ پانا تھوڑا سو مشکل ہوتا ہے لیکن آپ تینشن منت کیجئے کیونکہ ہمیں آپ کے پریوار کی صحت کی فکر ہے اس لئے ہم ہر روز لے کر آتے ہیں سنجیونی کارکرم جس کے مادہم سے آپ کی سمسیاؤں کا سمادھان کرتے ہیں ہمارے وشف پرسید ڈاکٹر وشف پرسید آئرگید اچاریا ڈاکٹر پرطاف جہان ڈاکٹر صاحب بہت بہت سباگت ہے آپ کا شکریہ جی آج سنجیونی میں ہم کسی بیماری پر بات نہیں کرنے والے بلکہ ہم بات کریں گے ایک ایسے پھل کی جس کا سیون کئی ساری بیماریوں کو چھوک کر دیتا ہے یہاں بات کریں شریف پھل یعنی کی گھڑکاری ناریل کی جو کی دکھنے میں جتنا کٹھور ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ لاپکاری ہوتا ہے ناریل کا پانی اور جانتے ہیں نا آپ ناریل کی پانی میں کئی عوشدی گھڑ چھپے ہوتے ہیں آخر کار کیا کیا گھڑ ہوتے ہیں کیوں گھڑکاری ہوتا ہے ناریل اور کیوں یہ ہمارے شریف کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے آئے جانتے ہیں سب جو پہلے ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں کہ کیا واقعی میں ناریل کئی روحوں کیلئے دوا ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی جانتے ہیں کہ ناریل کی کیا گھڑ ہیں کیا خاصتیں ہیں آئیر ویڈ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب ناریل کی اگر ہم بات کریں تو ناریل کا پانی ناریل کی چٹنی بہت مشہور پسد ہے کئی سارے لوگ جانتے ہیں کہ ناریل گھڑکاری ہوتا ہے فائدے مند ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کی کیا خاصت ہے اور آئیر ویڈ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں بہت سارے گھڑ ہیں ویسے تو پریوک کیا جاتا ہے ناریل کا پانی لوگ پیتے ہیں ناریل کچھا بھی کھاتے ہیں جو تازے والا ناریل ہوتا ہے ناریل کی ملائی بھی کھائی جاتی ہے اندر سے اور جب سوک جاتا ہے ناریل اس کا بھی بریوگ ہوتا ہے اپنے دیکھا ہوگا عام طور پر مٹھائیاں بناتے ہیں یا گھر میں کھیر وغیرہ بنتی ہے اس میں ناریل کو کدوکس کر کے ڈالتے ہیں سوک ہے جو ناریل کو لیکن گھنوں کی بات کریں گر ناریل میں بہت سارے گھن ہیں اور اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو آئر وید کی درستی سے ہم سنجھائیں شیت ویری ہے یعنی کہ کولنگ ہے تو پت شامک ہے جتنے بھی پت کے روگ ہوتے ہیں ان میں بہت لابکاری ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر کافی سارے کھنیز یعنی کہ منرلز ہیں ویٹامنز ہیں کئی اور یہ انٹی وائرل انٹی بیکٹیریل کا بھی کام کرتا ہے اور خاص طور پر جب کسی پرکار کے انفیکشن ہمارے شریر میں ہو جاتے ہیں اس میں بہت لاب پہنچاتا ہے اور پاچن کے لیے بہت اچھا ہے ہمارے پاچن کو ٹھیک کرتا ہے ساتھی ساتھ جو ہے اگر ہمارے کسی پرکار کے رکت کے دوش ہیں تو رکت شدی بھی یہ کرتا ہے اور بالوں کے لیے بہت اچھا ہے بالوں کے لیے آپ اس کو جو ہے ناریل کا تیل بھی لگایا کرتے ہیں لیکن بال اگر انٹرنل ہم اس کو یوز کریں تو جتنے بھی جو ہے پت سے جو روگ ہوتے ہیں ہمارے شریر میں جس کا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں بہت سارے روگ ہیں جو پت سے ہوتے ہیں تو وہ ناریل کھانے سے ناریل پانی پینے سے یا ناریل کے کوئی وینجن بنانے سے ان سے آپ کو بہت لاگ ملتا ہے ڈلی سے ایک داشت جڑ گئے ہیں سچن جی سماغت ہے آپ کا پیسے مسئے بتائیں اگر ہم دیکھیں تو مولی کا پریوگ بھی آئیل میں کیا جاتا ہے مولی کا رس نکال کر کے آپ تیس چالیس میلی لیٹر آپ پیئیں بہت تیکھا اگر لگے آپ کو اس میں تھوڑا پانی ملا کے آپ پی سکتے ہیں اس سے بھی فرق بڑتا ہے تازہ گنے کا رس صاف سفرہ ملے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اور سب سے بڑیا ہے اس میں یہ آئیرویدیک عوشدیاں آپ کو لہنی چاہیے جس گھتی کو پتھری ہے گردے میں پتھری اگر آپ کو ہے تو آئیروید میں بہت اچھی عوشدیاں اور بڑی کارگر عوشدیاں ان کا سیون آپ کو ضرور کرنا چاہیے کیونکہ آئیروید کی جو اس میں جو چکتسا پدتی ہے یا جو چکتسا سوتر پرنسپل آف ٹریٹمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو مول کارن اس کا جو دوش ہمارے شریر میں جو بڑھا ہے اس دوش کو بیلنس کیا جائے ساتھ میں کچھ ایسی عوشدیاں دی جائیں جو کہ پورے ہمارے جو یورینری ٹریکٹ کو انکلوڈنگ ہماری کیڈنی ہمارے یوریٹر اور یورینری بلیڈر سب کو بلکل وہ سوچھ کریں ساف بنائیں وہاں سے ٹاکسینز کو باہر نکال دیں راجستان سے روی جڑ گئے ہیں شباگت ہے آپ کا اپنے سمسیاں بتائیے نشکار جی روی بات کرنا آجستان جی جی نمسکار میری عمر 25 سالہ اور مجھے کوئی خانسی جکام کوئی شگایت نہیں ہے پھر بھی میرے سر کے سارے وال سفید ہو گئے اچھا دیکھیں وال سفید جو ہے وہ کیول خانسی جکام سے نہیں ہوتے ہیں یہ آپ نے ضرور اچھا بتایا کہ کچھ لوگوں کو نزلہ ہوتا ہے جکام رہتا ہے تو ان کے بال پک جاتے ہیں نزلے والے لوگوں کے بال جلدی پک جاتے ہیں لیکن اس کے اطرق آپ یہ بھی سمجھئے کہ اگر آپ کے شریر میں جیادہ پت ہوگا اگر جیادہ گرمی ہوگی اور وہ ہیٹ یا گرمی آپ کے بالوں کے جڑوں میں جا کر کہ وہ ستھاپت ہو جائے تو وہ بالوں کو جلدی پکا دیتی ہے سمجھ سے پہلے سفید کر دیتی ہے تو اس لئے کہ تیل لگانا بہت ضروری ہے تیل ضرور لگانا چاہیے اس کے اطرق آملے کا پیسٹ بنائیں لوہے کے برطن میں بھوک کر کے بنائیں گے تو اور بھی فائدہ ہوگا آپ کو کیونکہ وہ کالا رنگ ہو جائے گا اور یہ پیسٹ جو ہے بالوں میں آپ روز لگائیں لگ بگ لگاتا رہے ایک مہینے روز لگائیں تو اس سے آپ کو بالوں کے جو سفید ہو رہے ہیں وہ روک جائیں گے اور جو سفید ہو گئے ان میں بھی تھوڑا کالرنگ آئے گی آپ کو کیونکہ آملے کا جو دونوں گناہ ہیں انٹرنل بھی کام کرتا اور ایکسٹرنل لیول پر بھی کام کرتا ہے اور آنترک روپ سے بھی آپ آملے کا سیون کریں ایک ایک چمچ آملہ چورن ہر روز آپ کو کھانا چاہیے آج ہم بات کرے ہیں ناریل کی روپوں میں موجود ہے پھر اس کے بہت سارے گنھ ہیں ڈاکٹر صاحب نے ذکر بھی کیا ہے چلیں ان سے جانتے ہیں کہ ناریل کے پانی کو یا پھر ناریل کے پھل کو یا پھر ناریل کے الگ الگ روپوں کو استعمال کر کے ہم کن کن بیماریوں سے مکتی پا سکتے ہیں کن کن بیماری کو دور بھگا سکتے ہیں آئے جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب کون کون سے روک ہیں جن میں ہمیں لاب ملتا ہے ناریل کی سیون سے دیکھئے جیسے میں نے کہا کہ اشمری پتھری میں یہ لاب کرتا ہے اس کے اترکت ہماری ہڈیوں کو بھی مضبوط بناتا ہے اگر ایسی ڈیٹی آپ کو ہو کسی پرکار سے جلن ہو السر ہو آپ کے پیٹ میں یا آپ کو بہت زیادہ پت کا کوئی روگ ہو جیسے توچہ کے روگ ہیں کھجلی ہے کھارش ہے ایکزیما ہے اس میں بہت فائدہ کرتا ہے بالوں کا ہم نے ذکر کیا بال اکثر اگر پت کی وجہ سے گر رہے ہیں یا پت کی وجہ سے سفید ہو رہے ہیں اس میں فرق بہت آتا ہے ناریل کھانے سے اور سب سے بڑی چیز اس میں جو یوٹی آئی یورینری ٹریکٹ انفیکشن جس کو ہم کہتے ہیں جس سے کہ آپ کی یورین میں جلن ہو یا آپ کو یورینری ٹریکٹ میں کسی پرکار کی سوزن آ جائے وہاں شوت آ جائے کئی لیکشن اس کے ہوتے ہیں کئی باری فیور بھی اس کی وجہ سے آ جاتا ہے اس میں بہت بڑی یہ کام کرتا ہے ہمارے ہردے کے لئے بہت اچھا ہے ناریل اگر آپ سیون کرے تو ہمارے ہردے کو بھی مضبوط بناتا ہے کڈنیوں کو بھی ہماری مضبوطی دیتا ہے اس کی صفائی بھی کرتا ہے تو اس پرکار سے انیک روگ ہیں آسٹیو پوروسیز ہڈنیوں کا جو روگ ہے اس میں بھی لابکاری ہے اس کے اطرق پاچن سنستان کے کوئی روگ ہمارے ہوتے ہیں پیٹ میں بہت زیادہ جلن ہے یہ آپ کی آنٹوں میں سوزن آ گئی یہ کولائٹس آپ کو ہو گیا ہے اس میں بھی لاب کرتا ہے تو کافی ساری روگوں میں ہم ناریل کا پریوک کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا ایک سہائک ہم کہیں اس کو یا ایک سپلیمنٹ ہے جو ان روگوں کے علاج میں آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے ریواری سے ایک درشپ جو گئے ہیں سوشیل جی سماغت ہے آپ کا اپنے سوال بتائیں نمسکار روکسا نمسکار جی روکسا جب بھی کام کرتا ہوں میں تو نیند آتی ہے مجھے باروں نیند آتی ہے نیند آنے کا کارن مکھروپ سے یا تو کمجوری شاری رکھ کمجوری یا مانسک کمجوری دو ہی چیزیں ہوتی ہیں یا تو مانسک تھکان جب ہوگی تو آپ کو نیند آئے گی یا کبھی کبھی آپ کے شریر میں کمجوری ہو تب بھی آپ کو نیند آئے گی ایک تو تل کے تل سے مالش آپ ریگولر کریے ہر روز دوسرا تھوڑا طاقت کے لیے اچھی چیزیں کھائیے دودھ کا سیون آپ کر سکتے ہیں پنیر بہت فائدہ کرے گا آپ کو پنیر اگر آپ کھائیں گے تو اس سے آپ کو کئی چیزیں ملتی ہیں پوشن ملتا ہے اس کو کچھا پنیر کے کچھ ٹکڑے آپ روز کھائیں دودھ میں جیسا میں نے کہا کہ اس میں تھوڑا شہد ملا کر کے آپ پیئیں گنگونا دودھ اس میں ایک چمہ شہد ملا کر کے آپ پیئیں گے اس سے بھی آپ کو کافی لاب ملے گا لیکن سب سے بڑی چیز ہے کہ تھوڑا سا کئی باری چیک اپ بھی کرانا چاہیے اگر کچھ آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کا جو سواست ہے وہ نورمل نہیں ہے کسی پرکار کی اس میں کوئی وکرتی آ رہی ہے تو آج کل ایک چھوٹا موٹا ٹیسٹ جیسے بلڈ کا کوئی ٹیسٹ کرا لیا ہے جس سے کم سے کم آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ کے جو رکت کن ہیں وہ کتنے ہیں ہموگلومن کتنا ہے کوئی وکار تو نہیں ہے کئی ہمارے جو رکت کے جو کوشکائیں ہیں ان میں کوئی خرابی تو نہیں آگئی ہے تو یہ کئی بار انویسٹیگیشن کرنے سے بھی ہمیں لاب مل جاتا ہے ایسے ہی کئی بل اندازہ نہیں لگانا چاہیے اور ایسے ہی جو ہے سوچ کر کے کہ بھی چلو تھوڑا بہت ہی ایک حالت ہے اس سے ہمیں آرام آ جائے گا وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ لیکن پارکشن کرنا اور روگ کا ایک نرنے نکالنا ہے اس کا پورا ڈائیگنوزز کرنا کہ کیا تکلیف ہے آپ کو کیوں یہ پرابلم آ رہی ہے وہ بہت امپورٹن ہے جب تک آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ آپ کا روگ کیا ہے اور کیوں ہی تب تک آپ کا علاج نہیں ہوگا اس لئے ہم نے جو سویدہ دی ہے آپ کو کہ فون کے مادھیم سے آپ ہمارے ڈاکٹر سے اچھی طرح سے مستار سے بات کر سکتے ہیں روگ کو سمجھ سکتے ہیں روگ کے کارن کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کا اپچار بھی آپ آئروید میں اچھی پرکار سے کر سکتے ہیں کہتے ہیں کہ ناریو کا جو پانی ہوتا ہے وہ بیمار مریضوں کے لئے امرت سمان ہوتا ہے اس بات میں کتنی سچائی ہے آئے جاتے ہیں ٹاکٹر صاحب یہ بات کتنی سچائی ہے اور ساتھی سچائی سے کہ آپ نے کہا کہ اسے پتھری آسائن سے نکل جاتی ہے تو یہ بھی سچ ہے کیا بلکل نکلتی ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ بیمار لوگوں کے لئے اس لئے یہ امرت ہوتا ہے کیونکہ سپاچے ہیں جب کوئی ویکتی بیمار ہوتا ہے تو اس کی اگنی جو ہے وہ وکرت ہو جاتی ہے مند ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر آپ کو چھوٹا سا بخار بھی ہو جائے تو بھوک ختم ہو جاتی ہے کھانا نہیں پچتا ہے ٹھیک سے اس لئے ہمارے یہاں ویسے بھی پرچلن ہیں بھارت میں ہم نے ہمارے جو بھارتی سنسکرتی ہے اس میں کافی ساری چیزیں آلڈی پرچلت ہیں جیسے کوئی بیمار ہوگا تو اس کو روٹی نہیں دیں گے اس کو کھچڑی بنائیں گے پتلی سیمون کے دال کی کھچڑی بنائیں گے یا اس کو لوکی کی سبجی کھلائیں گے یہ کیوں کھلاتے ہیں کیونکہ سپاچے ہیں آرام سے پچ جائے گا اگر ہیوی کھانا کھلائیں گے تو آلڈی جو اگنی مند ہے وہ اور مند ہو جائے گی اور بکرتی اور بڑھ جائے گی تو اس لئے ناریل جو ہے بہت گنکاری ہے بیمار لوگوں کے لئے بہت گنکاری ہے کیونکہ ہلکا ہے مطلب آرام سے پچ جاتا ہے اور دوسری چیز بہت اچھی اس میں کافی سارے پوشک تطریس کے اندر موجود ہیں جو کہ ہمارے شریر کی ایمیونٹی کو بڑھاتے ہیں ہمارے شریر میں جو ٹاکسنز ہیں ان کو وہ باہر نکالتا ہے اور دوسوں کو بیلنس کرتا ہے سونی پت سے ایک درشق جڑ گئے ہیں سورپرکاش جی سباگت ہے آپ کا اپنا سوان کریں ہاں جی میں سورپرکاش جو لاؤں سونی پت سے مجھے بولیے ہاں جی میں سونی پت سے سورپرکاش جو لاؤں جی پہلے میرے پیروں میں جلن ہوتی تھی اور آپ کے بتائے ہوئے ستر سے میں اب ٹھیک ہوں سر اس کے لئے میں آپ کو دھنیواد کرنا چاہ رہا ہوں گی چلو جی بہت بہت دھنیواد آپ کو بھی بہت مبارک آپ نے آئر وید کو جو ہے وشواس کر کے اپنایا اور اس سے آپ کو فائدہ ہوا اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو فائدہ ہوا ہے تو تھوڑا لوگوں میں اور اس چیز کو بتائیے کیونکہ ہمارا دشتے تو یہی ہے کہ گھر گھر میں آئر وید ہونا چاہیے اور آئر وید ہی ہمارا ایک پرثم چکتسہ کا ایک جو ہے ایک قدم ہونا چاہیے پرثم چکتسہ پدھتی جس کو ہم کہتے ہیں ڈیفینیٹلی ہر چکتسہ پدھتی میں بہت سارے گونہ ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ دوسری چکتسہ پدھتیاں وہ خراب ہیں مارڈن میڈیسن میں بھی بہت ریسرچ ہوئی ہے بہت ساری دوائیاں انہوں نے بنائی ہیں لیکن جب نیچرل چیزوں سے ہم اب کنی چیزوں کو بلکل ٹھیک کر سکتے ہیں تو ہمیں پہلے نیچرل چیزوں سے ہی پریاس کرنا چاہیے آج ہم بات کر رہے ہیں ناریل کی ناریل ہے بہت گھڑکاری آپ اور ہم ناریل کا سیون ضرور کریں لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس میں ہمیں ناریل کا سیون نہیں کرنا چاہیے یعنی کی پرہیز کرنا چاہیے یعنی کی سابدھانی براتنی چاہیے کونسی ہیں وہ بیماریاں آئیے جانتے ہیں روٹس آپ کونسی وہ بیماریاں ہیں کن بیماریاں میں ہمیں ناریل کا سیوہ نہیں کرنا چاہئے ہمیں وہاں بھی تھوڑا سا آپ کو دھیان رکھنا چاہیے ایسا کوئی ایسا نہیں کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ کھانا ہی نہیں چاہیے آپ کو بلکل لیکن تھوڑا تھنڈا ہونے کی وجہ سے آپ کے تھنڈ والے روگوں کو تھوڑا سا یہ اور زیادہ اس میں بڑھا سکتا ہے اور کچھ لوگوں کو ناریل سے ایلرڈی بھی ہوتی ہے میں نے دیکھا ہے کئی باری لوگ بتاتے ہیں کہ وہ ناریل کھائیں تو ان کو پچھتا نہیں ہے پیٹ میں کچھ درد ہو جاتا ہے یا لوز موسنز ہو جاتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو دھیان رکھنا چاہیے اگر ناریل سے آپ کو ایلرڈی ہے تو پھر ناریل آپ کو شاید اتنا اچھا کام نہیں کرے گا ناریل میں بہت سارے گنڈ ہیں اور کیا کیا ہیں اس کی خوبیاں آئیے جانتے ہیں داکٹر صاحب سے آج کی سمجھیمی تو داکٹر صاحب کیا ہے آج کی سمجھیمی دیکھیں جیسا میں نے کہا کہ یوٹی آئی یعنی کہ برننگ یورین جلن ہو آپ کو یورین میں پساب میں جلن ہو اس میں بہت فائدہ کرتا ہے ناریل پانی اگر آپ دن میں دو تین بار پییں گے آپ کو ایک دن میں فرق پڑے گا اس سے اسی پرکار سے اگر آپ کو ایسی ڈیٹی ہو رہی ہے جلن ہو رہی ہے بہت زیادہ اندر کھٹی ڈکاریں آتی ہیں تیزاب بنتا ہے اس میں کچھا ناریل لیں اس کے ساتھ تھوڑی مشری ملا کر کے آپ کھائیں گے تو آپ کو ترنت لاب ملے گا اسی پرکار سے گربواتی مہیلائیں جو ہوتی ہیں ان کو بھی ناریل کھانے کی سلا دی جاتی ہے خاص طور پر ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ ناریل کھانے سے جو بچہ ہے وہ بھی تھوڑا گورا ہوگا کیونکہ سفید رنگ کا ناریل ہوتا ہے تو بچہ بھی تھوڑا گورا پیدا ہوگا تو یہ ایک تھوڑی سی اس درستی سے ہم نہیں کہہ رہے ہیں لیکن پوشن کی درستی سے یہاں بات کر رہے ہیں پوشن ہے اس کے اندر ساتھ میں ناریل جو ہے کولنگ ہے گربواتی مہیلائوں کو گرم چیزیں منا کی جاتی ہیں جیدہ گرم اوشن جو اوشن ویریے چیزیں ہیں ان کو منا کیا جاتا ہے کیونکہ وہ نقصان پہنچاتی ہے اور دھاتو وردھک بھی اس کو منا گئے ہیں اگر آپ کو شکر دھاتو بڑھانا ہے یا کسی کو تھوڑی سیکس اور میکنس ہے تو اس میں ناریل کے ساتھ خجور پھلا کر کے کھائے جاتا ہے اور ساتھ میں آپ دودھ کا سیون بھی اس میں کر سکتے ہیں بکھار یدی ہو کسی کو فیور ہو کیونکہ ہم نے پت کا ذکر کیا تھا کہ پت کو شانت کرتا ہے تو بکھار والی ویکتی ناریل پانی بھی پی سکتے ہیں کچھا ناریل بھی وہ سیون کر سکتے ہیں اس سے ان کو لاپ ملتا ہے سنجیبنی ٹپس میں وائرل فیور سے بچنے کے کیا ہے کارگر خاص گھرے لونس کے ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں وہ گھرے لونس کے جن کے ذریعے ہم وائرل کو کر دے چھو دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے رسوئی میں ہیں ہمارے آس پاس ہمارے کچن گارڈن یا جو ہمارا آنگن ہے اس میں بھی بہت گنکاری ایسی عوشدیاں ہیں نیچرل جو کہ وائرس کو نسٹ کرتی ہیں سب سے پہلا نام اس میں تلسی کا آتا ہے آپ نے سنا ہوگا تلسی انٹی وائرل ہے انٹی بیکٹیریل ہے اور وائرل فیور اگر آپ کو ہے تو تلسی کا کارہ جرور بنے اس میں بے سک تھوڑا تازہ آدھرک لونگ اور دالچینی ڈال لیں یہ کارہ دن میں دو تین بار جرور پینا چاہیے اگر وائرل فیور آپ کو ہے آپ کے شریر میں چستی فرتی بنی رہے گی شکتی بنی رہے گی وائرس بھی آپ کا اتنا پرکوپ نہیں کرے گا نیم بہت اچھا کام کرتا ہے نیم تو پورے وشو میں پرشید ہے آج کل انٹی وائرل انٹی بیکٹیریل سب ترکے گونس میں پائے جاتے ہیں تو نیم کے تاجے پتے آپ چار پانچ چاہ بالیں دن میں دو بار بھی آپ کھا سکتے ہیں وہ بہت فائدہ کرے گا آئر ویڈی کوشنیوں کی بات کریں تو گلوئے بہت اچھا کام کرتی ہے گلوئے کا آپ رس پی سکتے ہیں گلوئے کو تھوڑا اوبال کر کے کارا بنا کے پی سکتے ہیں اس سے بہت فائدہ ملتا ہے بخار بھی کم ہوتا ہے شریر کی امنٹی بھی بڑھتی ہے اور اسی پرکار سے ہمارے یہاں ایک اور جڑی ہے اس کا نام ہے چرائتہ چرائتے کو تھوڑا سا لے کر کے کوٹ کر کے پانی مبال کے پیئیں تو بہت کڑوا ہوتا ہے لیکن جو کڑوا ہے وہ اندر جا کر کے وائرس کو بھی نسٹ کرتا ہے اس لیے چرائتے کا کارا بنا کر کے تھوڑا سا وہ بھی آپ پی سکتے ہیں اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کو وائرل فیور ہے تو شریر میں جو روگ پرتیرودک شکتی ہماری ہوتی ہے جو ہماری امیونٹی پاور ہے اس کو مضبوط جرور رکھنا چاہیے اور اس کے لئے چون پراس آپ کھائیں ریگولرلی کھائیں فیور ہے تب بھی کھا سکتے ہیں ایک بڑا چمت چون پراس کا روز کھائیں انسٹینٹ اینرڈی بھی ملے گی آپ کو روگ سے لڑنے کی سکتی بھی آپ کے اندر بڑھے گی اور آپ جو ہے اپنے جو روگ کو جلدی سے ٹھیک کر پائیں گے ڈاکٹر سام بہت بہت شکریہ تمام جانکاری کے لئے ڈاکٹر سام 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 بہت شکریہ تمام جانکاری کے لئے